محکمہ سید کے دعوے خوکلے نکلے رحیم یا خان کے کیاون پیسو سکولوں میں پینے کا پانی مزرے سہت قرار دو ہزار سات سو اٹھتر میں سے دو ہزار پانسو اٹھاسے سرکاری سکول میں پینے کے پانی کی ٹیسٹنگ ریپورٹس روحی کو موصول زہریلا پانی پینے سے طلبہ میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ سی او ایڈکیشن رانہ محمد عزق خان نے کہا کہ جلد ہی تمام سکولوں میں فیلٹریشن پلانٹ نصف کر لیے جائیں گے ہانے وال میں زلعی انتظامی کی غفلت پیپلز کالونی میں نصف وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ایک ہفتے سے خراب علاقہ مکین ساہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ سی او میونسپل کمیٹی افتخار منگش کا کہنا ہے کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی مرمت اور صفائی کی جا رہی ہے اس لیے بند ہے خستہ حال سڑکیں ناکز سیوریس میں دیگر مسائل کا ہوگا سالہ جلال پور پیروالا میں کروڑوں روپے کے منصوبے کا آخاز ایم این اے ٹریمین ویفاکیز تہکا کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے بائیس کروڑ روپے سے زائد فنڈز کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا بجلی، سوئی گیس، سڑکیں اور سالنگ اور سیوریچ کے منصوبہ جات شامل ڈسٹرک انڈسٹریل ہوم سنتزار کی تذیعوں رائش کا کام آتما بات مکمل ڈیر کروڑ روپے سے زائد کی لاغت سے سنتزار کو جدید کلاسیز رومز اور مشینڈی سے آراستہ کیا گیا ہے کلاسیز کا آغاز اگلے ماہ سے کر دیا جائے گا میاوالی میں محکمہ ہائیوے کے افسران کی مبینہ نا اہلی کروڑوں روپے کی ہیوی مشینڈی کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئی چند لاکھ روپے لگا کر مشینڈی کی مرمت کرائی جا سکتی ہے انتظامیہ خاموش تماشا آئی ایس ڈیو ہائیوے نے محکمہ دینے سے انکار کر دیا کورٹ ادو میں انتظامیہ کی ادم دلجسپی اور لا پرواہی شہر کا منی بائی پاس روڈ انتہائی خستہ حال جگہ جگہ گڑے پڑ گئے ٹراسک کی روانی متاثر شہریوں کا منی بائی پاس کی مرمت کرانے کا مطالبہ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈس آنے پر روڈ کی مرمت کرائی جائے گی میا چننو ایک سو پچیس پندرہ ایل میں سیبرس سسٹم ناکارہ گلیوں میں کیچھڑ کی تیہزم گئی رہگیروں اور مکینوں کا گزرنا محال انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر زشان ندیم کا کہنا ہے کہ سیبرس سسٹم کی بحالی کے لیے جل کام شروع کروا دیا جائے گا دو دن میں سڑک کو بھی ساف کر دیا جائے گا شہر آلیا میں ٹراکوں کی خوبصورتی میں مزید ہوگا اضافہ پی ایچ اے ملتان نے تین فواروں کو جل فال کرنے کا فیصلہ کر لیا ابتدائی طور پر ویہاڈی چوک چوک ہمارا ناؤڈرن بائی پاس چوک کے فواریں فال کیا جائیں گے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید حاشمی حکومت پر برس پڑے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم قرار دے دیا بولے حکومت کو غریب آدمی کا سوچنا چاہیے میمبر قوم اسمبلی زینکوریشن نے کہا ادویات مہنی ہونا مسئلہ نہیں ادویات کی پراہمی یقینی ہونی چاہیے ادویات جو بلیک کر رہے تھے ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہونا چاہیے لودرا میں چینی کی قیمت نے شہریوں کے موں کا ذائقہ کڑوا کر دیا ایک ہی روز میں چینی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ ایک سو پانچ روپے فیکلوں میں فروف ہونے لگی یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور گھی ایک ہفتے سے غائب شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور سستی چینی کا حصور عوام کیلئے خواب بن گیا یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چند روز میں چینی اور گھی یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب ہو گئے گنے کی قیمت تین سو پچاس روپے فیمن مقرر کی جائے رحمیہ قان میں کسانوں نے مطالبہ کر دیا شگر آرڈیننس آنا خوش آئین کرا شیمین کسان بچاؤ تحریک چوہدری محمی یاسی نے کہا شگر آرڈیننس سے شگر ملک کی منبانی ختم ہوگی گنے کی قیمت نہ بڑھانے پر ملک گیر تحریک چلانے کا بھی انبیاء دے دیا زیو اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیمارٹر کی ڈبل اور ادرک کی ساتھوی سنچری لیسن کی قیمت دو سو پچاس روپے کلو سے تجاوز کر گئی بینگن، ایک سو ساتھ، پھلیاں، قدو اور آلو سو روپے پی کلو بکنے لگے شہری پریشان مہگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا رحیم یا خان میں اسسسٹنٹ کمیشنر سرمد علی بھگت کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کی جائزہ میٹنگ تحصیل بھر کے مجسٹریٹ کی شرکت اسسسٹنٹ کمیشنر نے مجسٹریٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ لی عوامی شکایات کا اولین ترجیحات میں اضالہ کرنے کی ہدایت سندے پانی سے سبزیوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار پنجاب فورٹ آثارٹی حرکت میں آگئی فوڈ سیفٹی ٹیمز کی مجموعی طور پر آٹھ کنال سبزیوں کی چیکنگ آٹھ کنال انڈسٹریل پانی سے سراب شدہ توری کا ٹریکچر کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا سبزیوں بہاورپور کی تحصیل احمد پور میں کے ایل پی روڈز نرس بائی پاس کے علاقے میں اگائے گئی تھی وفاقی حکومت کا کل سے پرائمری سکولز کھولنے کا اعلان سرگودہ اور جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں پہلی سے پانسری جماعت تک کلاسز کل سے شروع ہوں گی صبح وزیر تعلیم مراد راست نے ٹویٹر کے ذریعے بچوں کو آگاہ کر دیا کہا پنجاب بھر میں پرائمری سکولز کے تقریباً بائیس لاکھ بچے کل سے سکول جائیں گے سیو ایڈیوکیشن ریاض قدیر بھٹی نے کہا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر سکول کو سیل کر دیا جائے گا ویمن یونیورسٹی ملتان میں داخلے کی خواہشمند صاواتین کے لیے خوشخبری وسائل کی کمی کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کی خواہشمند طالبات کے لیے خصوصی سکالرشپس کا اعلان کنگ شپ اور سپورٹس کی بنیاد پر پیس میں ریایت کی پالیسی رکھی گئی طالبات سیف سکالرشپس سے بھی مصطفید ہو سکتی ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو پہلے دنیا کی پانس سو ٹاپ یونیورسٹیز میں لانا تارگٹ ہے وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر ادھر میبوب کی روحی سے گفتگو بولے پہلا تارگٹ حاصل کرنے کے بعد دنیا کی سو ٹاپ یونیورسٹیز میں جگہ لینا ہے وہ تمام اقدامات کریں گے جس کے باعث ہمیں یہ مقام مل سکیں کہہ روڑ پکا میں شہریوں کی سہولت کے لیے میپ کو ان ایکشن سرکل ڈیویشن میپ کو میں نئی سب ڈیویشن اور ساتھ نئے فیڈرز بنا دیے گئے ہر سب ڈیویشن میں شہریوں کے لیے کمپرینٹ سینٹر قائم تحصیل بھر میں آٹھ سو نئے پول بھی لگا دیے گئے ایکشن میپ کو عبدالراؤت کا کہنا ہے کہ کمپرینٹ سینٹر میں شہریوں کی درخواست پر بروقت کاروائی کی جائے گی ملتان ایکسائز دپارٹمنٹ میں ریاض کے ساتھ پراپٹی ٹیکس ٹوکن ٹیکس جمع کرانے میں ایک روز باقی ڈیریکٹر ایکسائز میں محکمہ ایکسائز کے تمام دفاتر رات گئے تک کھولے رکھنے کے حکمات جاری کر دیئے سہاں دیویشن بھر میں ایکسائز آفیس کی ورانچز شام آٹھ بجے تک کھولی رہی گی خانے وال میں محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھے خبر ایکسائز اور ٹیکسیشن آفیسر اسدلہ کا کہنا ہے کہ تیس ستمبر تک پراپٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو پندرہ فیصد ریاض ملے گی دو روز تک رات آٹھ بجے تک ایکسائز اور ٹیکسیشن دفاتر کھولے رہی گے کراشنگ سیزن سے کابل موٹروے اور ہائیویز پر ٹرافک کی روانی ہوگی بہتر کمیشنر بہاورپور آسٹر اقبال چودری کی زیر سدارت نیشنل ہائیویز ٹرافک منیشمنٹ بارے جوہیز اجلاس کہاں ہائیویز پر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹھوسک دمات اٹھائے جائیں ٹرافک حادثہ سے تحفظ کے لیے عوام میر شعور اور آگاہی محب چلانے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں عام کے نئے باغات لگانے کے لیے موسمی حالات موضوع باقمانوں کو مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے کلمی پودے فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ڈریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے کہ روان سیزن کے دوران باقمانوں کو بائیس ہزار پودے فراہم کیے گئے آئندہ برس چالیس ہزار سرٹیفائیڈ پودے باقمانوں کو فراہم کیے جائیں گے بہاورپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کنٹرول نہ ہو سکی روان سال سفید مکھی سے فصل متاثر ہو سکتی ہے اسسٹن ڈیریکٹر پیس وارننگ احمد نویت نے یہ قدشہ ظاہر کر دیا کہا اب بھی وقت ہے کاشکار سفید مکھی کو کنٹرول کر لیں کوشش ہے کہ کاشکاروں کو بہترین ذرعی عدویات پر اہم ہوں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحقی ملتان آمد وفاق المدارس کے دفتر میں امیر جماعت اسلامی کا پورت تباہ کے تطبال حضرت مولانا محمد حنیق جلندری راوز زفر اقبال احمد سلمان بلوج امیر ملتان ڈاکٹر سفدر حاشمی آصف اکوانی سے ملاقات کی بولے یکسان تعلیم میار کی جدوجہت میں ہر تعاون کے لیے تیار ہیں ڈپٹی کمیشنر مزفرگر امجر شیب تنین کا گنیشوہ کنال کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا تہاں نہر کنارے گرل لگا کر اسے شکس شہریوں کے لیے محفوظ بنایا جائے گا گنیشوہ کنال کا داخلی راستہ ہے یہاں پاکستانی پرچن لگا رہی ہیں دنیا پور میں عام آدمی کو ریلیف پر احم کرنے کے لیے اسسسٹن کمیشنر ان ایکشن اے سی زوہی بنجن کا سبزی منڈی کا دورہ بولی کے عمل کا جائزہ لیا اور سبزی اور پروکی کوالٹی کو بھی چیک کیا دوسری جانب اسسسٹن کمیشنر لوگران خواجہ امیر محمود کا چلڈن پارک کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور سی او میونسپل کمیڈی کو انتظامات بہتر کرنے کی ہدایات دی ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکنیکل ویہاری سرکل شفیق رحمان لاشاری کو ایکس ای این میپ کو میلسی کا ایڈیشنل چارچ دے دیا گیا شفیق رحمان لاشاری نے اہوی کا چارچ سنبھال کر کام شروع کر دیا سابق ایکس ای این میپ کو مرساق احمد دو ماہ کی ٹریننگ کے لیے اسلامباد چلے گئے ملتان میں نو سال سے ریگولر کے منتصر ایڈیوکیٹرز کے لیے خوشخبری تمام ایسٹی اور ایس ایسٹی ٹیچرز کو ریگولر کرنے کا فیصلہ ایڈیوکیٹرز کی سرویسز ریگولر کرنے کی ہدایات کر دی گئیں سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے سی اوز کو مراصلہ جاری پولیس اہلکاروں کی کرپشن پولیس کا باعثمہ اندرونی معاملہ ہے ویہاڑی میں تاجران کے دوسرے دھڑے نے ڈی ایس پی صدر خالد جاوید کی حمایت کا اعلان کر دیا صدر انجمن تاجران تاہیر شریف کا کرپش اناثر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بولے ڈی سی اور ڈی پیو نے شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے جنوبی پنجاب بھر میں آج ورلڈ ہارڈ ڈے کارڈیالوجی اسپتا سے ملتان پریس کلپ تک آگاہی واک کا احتمام کائیادت ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر کارڈیالوجی ڈاکٹر رانہ لطاف نے کی ادھر پریس کلپ سرگودہ میں بھی سربراہ ہارڈ ڈیز پی اچکیو اسپتال ڈاکٹر شہزاد اسٹب نے ورلڈ ہارڈ ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا کہاں اگر روزانہ کی بنیاد پر ورزش اور پرہیز کیا جائے تو دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور نادہار اور خصوصی بچوں کے لیے نجی تنظیم کی جانب سے رنگا رنگ پاند پیر کا انعقاد پاند پیر میں بچوں کے لیے تفریق کا بھرپور احتمام کیا گیا بچوں نے جناب پارک میں خوب جھولے جھولے کلٹ شو اور میجک شو بھی کروایا گیا